لاصٹ ٹائم میں مائے اپلوڈ کی جسots میں آپ نے بتایا کہ مائے فوڈ میں دے سکتے ہیں تو ایک بھائی نے کہا weiter میں اپنے برڈس کو فوڈ سکتے ہوں میں شارع کر رہا ہوں میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کو کیسے کیسے ڈال کے سو فوڈ میں دے سکتے ہیں andứ Boil ہونے کے também意味 میں نے رکھدیا ہوں اپنے کوشش کرنی ہے کہ anڈے وہ ہارڈ yrہ آڈ لائل کریں جتن اس کے حسب بائل کریں حسرت 국자를 بنانا ہے اتنی دیر تک ہم میتھی کو واش کر لیتے ہیں یہ پانی میں میں نے کچھ دیر کے لیے میتھی بھگو دی تھی کیونکہ سبزیوں پر آپ کو پتہ ہے سپریز وغیرہ کیے جاتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ آپ کو چیک کرو ہوں جو دوستے اس کو واش نہیں کرتے کہ یہ گیلی ہو جائے گی ڈرائی نہیں ہوگی سوپ فور میں کیسے ڈالیں گے تو ان کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کو بیڈز کے لیے بڑا نقصان دے ثابت ہو سکتی اگر وہ اس کو واش نہیں کرتے اب یہ میں نے واش کی آپ یہ پانی دیکھیں کتنا گھنڈا ہے اب میں اس کو ڈرائی کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سے ڈرائی کر کے اپنے بڑز کو دے سکتے ہیں جی یہ دیکھیں اب ویڈیو بقاعدہ ڈیٹیل سے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ نیو فینسیر جو ہے وہ مکمل ویڈیو دیکھیں اور اس کو ہر چیز جو ہے وہ سمجھ آجے ٹھیک ہے آپ اس کو چھاہوں میں بھی ڈرائی کر سکتے ہیں پنکھہ لگا کے بھی ڈرائی کر سکتے ہیں آپ اس کو دھوب میں بھی ڈرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو جالی نظر آ رہی ہوگی یہ جالی کے اوپر میں نے رکھی ہوئی تاکہ اس کا سارا پانی نیچے چلا جائے کوئی بھی جالی کا اس طرح پیس لے لیں اور آپ ایزیلی اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں میں نے یہ ساری کھول کے رکھ دی ہے یہ میری پانچ منٹ کے اندر جو ہے یہ فل ڈرائے ہو جائے گی ہم نے ٹائم گیسٹ نہیں کرنا جب جتنی دیر تک یہ مکمل ڈرائے ہوتی ہے اتنی دیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے چھلی کو جو ہے وہ کیسے کش کرنا تب تک ہم چھلی کش کر لیتا ہوں یہ جی دودھ والی چھلی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ طرح سے ڈال سکتے ہیں آپ اس کو کل میں نے جو تھی اپنے برڈز کو یہ ویسے ہی ڈالی تھی اس میں سے ہاف پیس کر کے کیجوں میں رکھی تھی اور آج جو ہے میں اس کو سو فوڈ میں استعمال کر رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ نے برڈز کو اپنا سو فوڈ بنا کے دینا ہے تاکہ وہ انجوائے کر کے کھائیں میتھی دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکی ہے اب اس کو جتنا چھوٹا سے چھوٹا کاٹ سکتے ہو اتنا کاٹیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائے ماشاءاللہ سے برڈز کا سو فوڈ تیار ہو گیا اس میں انڈا بریڈ ہے میتھی ہے اور فریش چھلی ہے دیکھیں اگر آپ محنت کر کے بنائیں گے اچھا بنائیں گے برڈز انشاءاللہ اچھا کھائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ برڈز سو فوڈ کھاتے نہیں ہیں اچھا سو فوڈ بنائیں انشاءاللہ برڈز ضرور کھائیں گے اب یہ برڈز کے لیے بہترین ہے اور یہ بلکل گیلا نہیں ہے بلکل ڈرائے ہیں جن دوستوں نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ بھی کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ